تو چلتے ہیں آج آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو سمجھ لیں ہربل کی دنیا میں ایک انقلاب بھی ہے اور میں ہمیشہ بہت ساری بیماری کے بارے میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں تو آپ کو میں آج دکھانے کے لیے بھی لے آئے ہوں اور یہ ہے بن کھوڑ ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس طرح کا یہ پھل ہوتا ہے بن کھوڑ اور سخصا پھل یہ اس پہ وائٹ کلر کا اس طرح کا نشان ہوتا ہے اوپر اور پیچھ سے یہ بلاک کلر کا یہ پھل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بن کھوڑ اکثر لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں اور بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سمجھ لیں کہ ہربل دنیا کے ایک انٹی بائٹک ہے سمجھ لیں جیسے انٹی بائٹک ہم استعمال کرتے ہیں جو الوپیتک میڈیسن میں اس طرح ہربل جو دنیا ہے جس میں جڑی بوٹیاں ہیں اس کا سمجھ لیں جڑی بوٹیوں کا یہ ایک طرح کا انٹی بائٹک ہے یہ بے تہاشا مسئلے مسائل میں کام آتا ہے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ جو ہمارے جسم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں گھٹلیاں بن جاتی ہیں گلٹیاں بن جاتی ہیں اس کے لیے بے تہاشا فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جگر کو جگر کے جتنے بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ دل کو بھی طاقت دیتا ہے ساتھ میں یہ میدے کے لیے بہت زبردست ہے شگر پیشنٹ جو اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور پوری باڈی کے اندر جو بھی خون میں تیزابیت ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر جو فاضل مادہ یا بیکٹیریا ہوتا ہے ہمارے جسم میں انفیکشن جو بناتا ہے آہستے آہستے زندگی کے ساتھ ساتھ ہم جب کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا وغیرہ بنتے رہتے ہیں اور وہ بیکٹیریا جو ہے ہمارے میدے میں پرابلم کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے خون کے اندر پرابلم پیدا کرتا ہے جگر میں پرابلم پیدا کرتا ہے آتوں میں سوزش پیدا کرتا ہے اس ٹائپ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں تب بھی آپ اگر اس کو سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کا اگر کورس کر لیتے ہیں اس کا اپنا بن کھوڑ کا تو بہت اچھی بات ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی بیکٹیریا ہے یا فاضل مادہ ہے وہ چیز خارج ہو جائے گی جب وہ خارج ہو جائے گی تو پھر آپ کو کوئی بیماری جلدی آپ کو نہیں لگے گی وائرل جو چل رہا ہوتا ہے موسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو سردی آتی ہے تو نزلہ بخار خانسی اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بھی آپ بس سکیں گے گرمیاں جب شروع ہوتی ہیں تو گرمیوں کا بخار ایک خاص قسم کا ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری پرابلم کیریئٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس سے ابھی آپ بس سکیں گے بہت سارے اس کے فائدے ہیں طریقہ کار جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو ہے نا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے یہ خود نہ کیجئے گا ورنہ آپ کی مشین جو ہے گرائنڈر مشین خراب ہو جائے گی اس کو پنساری کی دکان سے اس کا چھلکہ اتار کر اس کا جو اندر کا گودہ ہوتا ہے اس کا یہ پودر بنا دیتے ہیں پنساری دکان والے اور آپ کو پانسو ایم جی کی کیپسول میں بھر لینا ہے صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دو ٹائم لینا ہے تین مہینے تک اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت ساری پرابلم دو آپ کی کلیئر ہو جائیں گے چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے چھوٹا سا بہت ساری پرابلم دو آپ کی